موسیقی کیسے جانے کے کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تین نفسیاتی نشانیاں کائنات کے پاس ہمیں بتانے کا انوخہ طریقہ ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہے اگر آپ کو اپنی جذباتی حالت مچارک تبدیلی بیترٹی بھیجکی بار بار چھینکے یہ اسی طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ علامات ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے آج بھی ایسے لوگیں جو ٹیلی پیتھک کنیکشن کا اشتراک کرتے ہیں یقینی طور پر یہ ایک بڑا بندن ہے جو اچھوت اور پوشیدہ ہے لیکن آپ اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں تو آئیں جانیں ان تین نفسیاتی نشانیوں کو کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے سوچ رہا ہے پیلی نشانی لا شعوری مسکرات آپ کا جسم اسی طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسا کہ آپ کا دماغ اسے ہدایت دیتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں آپ بھی لازمان اسی صورتیال میں رہے ہوں گے جہاں آپ کو اچانک مسکرات آ جائے اگرچہ آپ سنجیدہ ہیں لیکن اچانک مسکرات کا آ جانا حالانکہ آپ اپنی سنجیدگی کو بڑھکرا رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے یہ ایک ایسا رد عمل ہے جسے روکا نہیں جا سکتا یہ ان سیگنلز کا جسمانی اظہار ہے جو آپ کے دماغ کو موصول ہو رہا ہے ایسا ہونے کا مطلب کوئی آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے بارے میں مسلسل سوچتا رہتا ہے دوسری نشانی آپ کا لا شعور آپ کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کیوں اور کیسے کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مرد آپ سے محبت کیسے کرتے ہیں ایسی کونسی چیزیں جو آپ کو اس شخص کے قریب لاتی ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل آپ کے لا شعور اور آپ کے ارگر موجود وائپ سے اسے کچھ لینا دینا ہے اور یہ اتنا واضح ہے جیسے وہ آپ کو چھو رہا ہے افسوس کی بات یہ کہ لوگ اکثر خوشی کو پہچان نہیں پاتے چاہے وہ ان کے چہرے پر لگ جائے لوگ لا شعوری طور پر ان لوگوں کی تلاش میڑیتے ہیں جو ان کی ضروریات پوری کر سکیں کوئی ایسا جو انہیں پورا کر سکے اور کوئی ایسا ہو جو وہ سب کچھ کر سکے جو وہ نہیں کر سکتے دراصل آپ کا لا شعور اُش شخص کو آپ کی زندگی میں لانے کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے اگر وہ شخص جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اگر وہ آپ کے لئے صحیح ہے تو آپ دونوں جلد یا بدیر ملیں گے اور جب آپ ملیں گے تو آپ کو ضرور پتا چلے گا کہ زندگی نے آپ دونوں کو کئی بار اکٹھا کرنے کی کوشش کی آپ کے لا شعور نے کنیکشن کو محسوس کیا یہ کائناتی ہے جس نے آپ دونوں کو قریب کیا اور یہ سب آپ دونوں کے اچھے کے لئے تھا تیسری نشانی دماغ میں تناؤ انسانی دماغ گیر معمولی ہے یہ بہت جادوی اور جزوی طور پر گیر دریافت شدہ ہے اس میں لا محدود طاقت ہے یہ ہمارے ذہن میں ایک حد قائم کرنے کی کوشش کرنے میں بھی ناکام ہے آپ کو اپنے دماغ کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لئے یا کم از کم کوشش کرنے کے لئے کوٹ کو کریک کرنا پڑتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کا ایک دم دم گھٹنے لگے یا پینے کا پانی گلت پائپ سے نیچے چلا جائے اگر ہاں تو اس کی وجہ آپ کی دماغ میں تناؤ کا پیدا ہونا ہے اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بڑا بھلا کہے تو آپ کا دماغ آپ کو جسمانی سگنل بھیجے گا یہ ایک بار پھر تناؤ پیدا کرے گا جیسے کھون کا آپ کے گالوں میں دوڑنا اگر آپ کے شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا آپ کے پاس کوئی وضاعت ہے دوسری طرف ایک اور اشارہ ہچکی ہے عام طور پر ہچکی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں شکایت کر رہا ہے اور اگر آپ کو ہچکی صرف اس وقت آتی ہے جب آپ کسی خان شخص کی صحبت میں ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہی شخص شکایت کر رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ چیزیں کیوں ہوتی اور عمال اللہ شہورہ میں ہمیشہ جسمانی نشانات بیشتا رہے گا لیکن یہ ہم پر منصید ہے کہ ہم انہیں قبول کریں گے یا آنکھیں بند رکھیں گے اور خوبصورت جہالت میں زندگی گزاریں گے سبسکرائے اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند ہے تو بڑھیں میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا تو ہمارے جو چلیڑی وہ گھڑو کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی